بائیبل کی شان جس میں ہمیں اپنی حقیقی صورت نظر آتی ہے یہ تھوڑے کی ماند ہے جو سخت دلوں سوچوں اور خیالات کو چکنا چور کر دیتا ہے یہ دو داری تلوار سے زیادہ تیز ہے جو بند بند اور گودے گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے یہ آگ ہے جو ناراستی کو بسم کر دیتی اور ایمان کو خالص اور مضبوط بنا دیتی ہے یہ قدموں کے لئے چراغ اور راہ کے لئے روشنی ہے یہ خدا کی طرف سے انسانوں کو دیا گیا عبدی زابطہ حیات ہے بائبل کا ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے جو تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راستبازی میں تربیت پانے کے لئے مفید ہے بائبل کی کسی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں اور نہ ہی کوئی بات کسی انسان کی خواہش پر ہوئی بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے اور لکھتے تھے خدا نے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں اور پھر رسولوں کی معرفت کلام کیا تقریباً ڈیڑھ ہزار سال میں تین برعازموں افریقہ ایشیا اور یورپ میں موسیٰ نبی سے لے کر یوہنہ رسول تک تقریباً چالیس انسانوں کو خدا نے چنا کہ وہ بائبل کی کتابیں لکھ سکیں ان لوگوں میں چرواہے کاہن فقیح نغمہ ساز کسان بادشاہ سرکاری ملازم علماء طبیب اور ماہیگیر شامل تھے ان کے زمانے الگ حالات الگ اور مقامات بھی الگ الگ تھے تو بھی بائبل کی تمام کتابوں میں ایک ہی مرکزی مضمون کا پایا جانا اور اس میں کسی بھی طرح کے اندرونی تضاد یا اختلاف کا نہ پایا جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ بائبل خدا واحد کا شہکار ہے بائبل کی ہزاروں نبوتیں تاریخ میں لفظ بلفظ پوری ہو چکی ہیں اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کلام ایسی ہستی کا ہے جو انسانوں سمیت تمام کائنات کے ماضی حال اور مستقبل سے نہ صرف واقف ہے بلکہ اس پر اختیار رکھتی ہے بائبل دنیا میں سب سے زیادہ زبانوں میں پڑھی سنی اور سنائی جانے والی کتاب ہے لیکن تاریخ میں سب سے زیادہ امتحانوں سے گزرنے والی کتاب بھی بائبل ہی ہے ہر دور میں کلام خدا کی مخالف قوتوں نے تاریخی جغرافیائی عدبی اور ثقافتی سمیت تمام دستیاب علوم استعمال کرتے ہوئے اس کتاب کی سچائیاں جھٹلانے اس کا اختیار ختم کرنے اور اس کی تاثیر مٹانے کی بے حد کوششیں کی لیکن یہ کتاب ہر امتحان میں کھری ثابت ہوئی اس کی مخالفت کرنے والی قوتیں خود مٹ گئیں لیکن اس کتاب کی سچائیاں اختیار اور تاثیر آج بھی قائم ہے مختلف زمانوں جگہوں اور قوموں میں سے بتہرے اٹھے جنہوں نے یہ ثابت کرنے کی سرطور کوشش کی کہ بائبل اپنی اصل حالت میں موجود نہیں بلکہ بدل گئی ہے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے نہ تو کبھی کوئی ثبوت پیش کر سکا اور نہ کوئی دلیل لیکن مختلف وقتوں میں زندہ خدا کے کلام کی صداقت ثابت کرنے کے لیے زمین نے اپنے سینے میں محفوظ صدیوں پرانے نسخے انسانوں کے سامنے پیش کیے جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ موجودہ کتاب مقدس میں کسی قسم کی کوئی تحریف یا تبدیلی نہیں کی گئی بلکہ یہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے دنیا کی کسی اور کتاب کے اتنے پرانے اور اتنی کثیر تعداد میں نسخے دستیاب نہیں ہیں یہ عزاز صرف لا تبدیل خدا کے لا تبدیل کلام کو حاصل ہے یاد رہے کہ بائبل بدلی نہیں بلکہ بدل دیتی ہے پچھلی سارے تین ہزار سالہ انسانی تاریخ میں کئی ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے اپنے اختیار طاقت اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے کلام خدا کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش کی اور اس کلام پر ایمان رکھنے والوں اور اس کی منادی کرنے والوں کو گھائل کیا مارا زندہ جلایا خونخواہ درندوں کے سامنے ڈالا جلتے ہوئے تیل میں ڈالا جنوروں کی کھالوں میں سیا سولیوں پر چڑھایا اور یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ ہم نے بائبل کا وجود اس دنیا سے ختم کر دیا ہے لیکن یاد رہے کہ بائبل کو مٹانے کے دعوے کرنے والے خود مٹ گئے لیکن بائبل اپنی پوری شان صداقت اختیار اور تاثیر کے ساتھ آج بھی قائم ہے ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوقت گھاس کے پھول کی مانند گھاس تو سوک جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے لیکن خداون کا کلام ابت تک قائم رہے گا